ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل آسیم منیر کے دورہ سعودی عرب کے متعلق کیا بڑی اور اہم خبر آئی ہے سعودی عرب کی سالسی کے متعلق کیا بڑی اطلاع سامنے آگئی ہے شہباز شریف پر اچانک کیا قیامت ٹوٹ پڑی جی ایچ کیو کو ایک حساس نویت کا بڑا فیصلہ کیوں کرنا پڑا ڈیلی میل نے آج کے دن میں شہباز شریف کو کیسے رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک حساس نویت کی خبر کیا ہے ایک اہم شخصیت کو تیارے میں کہاں سے کہاں پر منتقل کیا گیا اور عمران خان صاحب کو اب کیا ہنگامی اعلان کرنا پڑا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو لندن سے آنے والی ایک تباکن ویڈیو سے آگاہ کرتے ہیں اس ایک ویڈیو نے میاں نواز شریف کو ایک بہت بڑے قانونی شکنجے میں پھسوا دیا ہے اسی ایک ویڈیو سے شہباز شریف آج کے دن میں اب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اس ویڈیو کے تین کردار پہلی مرتبہ آپ سامنے آگے ہیں ان تینوں کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں ان تینوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور شریف خاندان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کے دن میں اس قسم کی تباکن خبر ان کے متعلق آ سکتی ہے وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آج کے دن میں ان کے حوالے سے اتنی بری ویڈیو پہلی مرتبہ سامنے آ سکتی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب برطانوی صحافی ڈیویڈ روز آج کے دن میں اچانک سامنے آگے اور پھر اسی سچویشن میں حسن نواز کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی اب اس ایک ویڈیو نے پورے شریف خاندان کو لندن میں جو قانون کا نظام ہے لندن میں جو پولیس کا نظام ہے اس قانونی شکنجے میں جکڑوا دیا اور اسی ایک ویڈیو کی وجہ سے مریم نواز کے خلاف بھی قانون حرکت میں آ گیا یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو حسین نواز کے لیے بھی تباکن ثابت ہوئی حسین نواز نے اگرچہ یوکے میں برطانیہ میں جو معروف قانونی فرمز ہیں ان کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں لیکن اس ایک ویڈیو نے حسین نواز کے لیے بھی بہت بڑی قانونی مشیبت کھڑی کر دی اور یہ حسن نواز کی ایک ایسی ویڈیو ہے جسے دس لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا اور اسی ویڈیو کو ایک لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا اس ایک ویڈیو نے شریف خاندان کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی اب حسن نواز کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک برطانوی پروگرام کی ہے ایک برطانوی ٹی وی پروگرام کی یہ ویڈیو ہے اور اسی پروگرام میں ایک بہت انیکسپیکٹڈ قسم کی سیچویشن پیدا ہوئی ایک بہت غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی حسن نواز اس برطانوی ٹی وی پروگرام میں شریک تھے اور وہ کبھی بھی یہ ایمیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ پروگرام میں کیا ہوگا کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح سے کچھ پاکستانی انکر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت میٹھے میٹھے سوالات کرتے ہیں یا جس طرح سے میاں نواز شریف اپنی ریائشگاہ سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ صافیوں کے ساتھ تمام صافیوں کی ہم بات نہیں کر رہے کچھ صافیوں کے ساتھ وہ فکس بیچ کھیلتے ہیں اسی طرح حسن نواز کا بھی یہ خیال تھا کہ یہاں پر برطانوی ٹی وی کے یہ جو انکر ہیں یہ ان سے کوئی میٹھے میٹھے سوالات کریں گے اور وہ اس انکر کی فل ٹاؤس قسم کے سوالوں پر کوئی چوکے چھکے ماریں گے لیکن یہاں پر ایک ایسا سین کریئٹ ہو گیا جو کہ شریف خاندان کے لیے تواقن ثابت ہوا اب اس پروگرام میں حسن نواز سے ایک بڑا پیچیدہ قسم کا سوال کیا گیا اور حسن نواز اس سوال کو سن کر بوکھلا گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس سوال کے جواب میں ایک بہت بڑا بلندر کر دیا اب حسن نواز سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کے جو لندن فلیٹس ہیں یہ اصل میں کس کی ملکیت ہے یعنی وہ فلیٹس جہاں پر اس وقت میاں نواز شریف رہ رہے ہیں جن کے متعلق پاکستان کی عدالتوں سے اس قسم کے فیصلے آئے کہ یہ فلیٹس منی لانڈرنگ کے پیسوں سے بنے تھے اب حسن نواز سے جب یہ سوال کیا گیا تو حسن نواز نے یہ جواب دیا کہ ہمارے یہ جو فلیٹس ہیں یہ رینٹل فلیٹس ہیں ہر چار ماہ کے بعد پاکستان سے ان کا کرایا آتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کرایا ہمیں شریف خاندان کی جانب سے بھیجا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بعد میں مجبوراً شریف خاندان کو یہ اعترافیں جنم کرنا پڑا کہ یہ فلیٹس اصل میں ان کی ملکیت ہیں اب حسن نواز کی یہ ویڈیو آج کے دن میں دوبارہ سے وائرل ہو گیا ہے لیکن آج ہی کے دن میں برطانوی صحافی ڈیویڈ روز اچانک سامنے آئے ہیں اور انہوں نے شہباز شریف کو آج کے دن میں ایک بڑے قانونی شکنجے میں جکڑوا دیا ہے یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اب ڈیویڈ روز اس وقت سامنے آئے جب شہباز شریف نے اور ان کے حکمتی وزراء نے یہ ڈھونگ رچایا کہ اصل میں ڈیلی میل نے شہباز شریف پر کرپشن کے جو الزامات لگائے تھے ان الزامات پر معافی مانگ لیا ہے لیکن اب ڈیویڈ روز نے خود سامنے آ کر یہ پوری گیم الٹ دیا ہے اور ڈیویڈ روز نے اب ایک نئی قانونی مشکل شہباز شریف کے لیے کھڑی کر دی ہے کیونکہ یہ جو کرپشن کی خبر تھی شہباز شریف کے حوالے سے یہ برطانوی صحافی ڈیویڈ روز نے چھاپی تھی اور اب انہوں نے دو ایسے بیانات دیے ہیں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس کا ایک اور سنگین پہلو سامنے آ گیا ہے اور شہباز شریف کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے برطانوی صحافی کے بیان کے اس دو یہ جو بیان ہے اس کے دو اہم ترین جو نقاط ہیں وہ مختصرا آپ کو بتاتے ہیں اب اس بیان کے پہلے حصے میں برطانوی صحافی نے یہ کہا کہ ڈیلی میل کا جو مادرت نامہ ہے جو معافی نامہ ہے یہ صرف ایک نکتے پر مبنی ہے ڈیلی میل نے جو دیگر الزامات تھے شہباز شریف پر کرپشن کے ان پر کوئی مادرت نہیں کی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور ڈیویڈ روز نے یہ کہا کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف پر جو منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے تھے ان پر کسی قسم کی مادرت نہیں کی گئی شہباز شریف کی جو قانونی ٹیم تھی اس نے عدالت میں شہباز شریف کے دفاع میں کسی قسم کا کوئی جواب جمع نہیں کریا جبکہ ہم نے یعنی ڈیلی میل نے عدالت میں اپنے دفاع میں دیئے گئے جو جوابات تھے ان پر ہم قائم رہے لیکن اس کے بعد ڈیویڈ روز نے شہباز شریف کے متعلق ایک طباکن انکشاف کر دیا اور اس انکشاف میں ڈیویڈ روز نے یہ بتایا کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف یا علی عمران کو ہرجانے یا اخراجات کی ادائیگی نہیں کی اور اس کے علاوہ شہباز شریف پر عدالت نے جو جرمانہ آئیت کیا تھا وہ جرمانہ بھی ختم نہیں کیا گیا یعنی شہباز شریف کو الٹا وہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا یعنی شہباز شریف سے معافی مانگنے کا جو بیانیاں بنایا گیا تھا یہ مکمل طور پر اب دم توڑ گیا ہے لیکن اب یہاں پر ایک شخصیت کو تیارے میں اغوا کرنے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے ایک بڑا حساس نویت کا انکشاف ہوا ہے اور یہ خبر اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو وائرل بھی ہے اب یہ انکشاف اس وقت ہوا جب آرمی چیف جنرل آسی مونیر کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آگئی اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب فوج کے سپریم کمانڈر کی ایک موبائل چیٹ لیک ہو گئی یہ ایک بہت غیر معمولی خبر ہے بہت حساس نویت کی خبر ہے اور یہ جو موبائل چیٹ لیک ہوئی ہے فوج کے سپریم کمانڈر کی یہ اب مندر عام پر بھی آگئی ہے اب اس موبائل چیٹ کا تعلق براہ راست آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے ہے اسی چیٹ کا تعلق جی ایچ کیو سے ہے اور حیران کن طور پر اس موبائل چیٹ کا تعلق جنرل کمر جاویڈ باجوا سے بھی ہے اب یہ چیٹ اصل میں اس وقت لیک ہوئی جب آرمی چیف جنرل آسیم منیر تیسری مرتبہ ایوان صدر پہنچے یہ ایک بہت اہم نویت کی خبر ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی صدر عارف الوی عمران کان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے کم کروانے کے لیے بڑی اگریسیف قسم کی ایفرٹس کرتے رہے ہیں اب اسی پوری سچویشن میں فوج کے سپریم کمانڈر کی ایک چیٹ لیک ہو گئی اسی چیٹ کے اوپر اب جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں ان میں بھی بڑے مانیخیز انداز میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہی خبر اب میڈیا کی ایک بڑی ہیڈ لائن بھی بن چکی ہے یعنی یہ جو چیٹ لیک ہوئی یہ افواج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی کی تھی اور ان کی جو چیٹ سامنے آئی اس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ صدر عارف الوی نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ ہدایت کی کہ نئے آرمی چیف اور نئے اسٹیبلشمنٹ پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہ کی جائے ان پر کوئی الزام نہ لگا جائے فوج ہمارا اپنا ادارہ ہے سپاہ سلار بھی ہمارے اپنے ہیں اور جنرل کمر جاوید باجوا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کسی غلطی کی ذمہ داری نئی اسٹیبلشمنٹ پر نہیں ڈالی جا سکتی یہ صدر عارف الوی کی ایک چیٹ لیک ہوئی ہے لیکن یہاں پر جنرل آسیم منیر کا ایک بڑا اور اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق آج کے دن میں ایک بہت حساس نویت کی خبر آ گئی اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب جنرل کمر جاوید باجوا نو دن کی روپوشی کے بعد آج کے دن میں سامنے آئے لیکن جیسے ہی جنرل کمر جاوید باجوا آج کے دن میں سامنے آئے عمران خان صاحب نے آج ہی کے دن میں جنرل باجوا کے ایک نئے الزام کا جواب دیا اور ان کے متعلق ایک بہت بڑا بھید کھول دیا اب یہ بھی ایک بڑی حساس نویت کی خبر ہے کیونکہ جب عمران خان صاحب نے جنرل کمر جاوید باجوا کا یہ راز کھولا تو میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا میڈیا نے عمران خان صاحب کے ان الفاظ کو نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو پچپن سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں عمران خان صاحب نے جنرل کمر جاوید باجوا کا کون سا راز کھولا اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے ایک جنرل کا ذکر کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جنرل فیض امید جب ان کو ہٹایا گیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے عودے سے تو اس وقت میرے خلاف پہلی مرتبہ سازش شروع ہو گئی تھی کیونکہ یہاں پر جنرل کمر جاوید باجوا نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جنرل فیض امید کو کور کمانڈر بنوانا اس لیے ضروری تھا تاکہ وہ آرمی چیف کے لیے الیجیبل ہو سکے لیکن اب یہاں پر جنرل فیض امید کے متعلق آج کے دن میں بہت حساس نویت کی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور یہ بریکنگ نیوز اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق آج کے دن میں ہی کیا اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان کے پاس ایک آفیسر آیا اور اس آفیسر کے پاس ایک بڑی حساس قسم کی اطلاع تھی اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جب جنرل کمر جاوید باجوا کی ایکسٹینشن کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سادی کی ضوعت تھی تو اس وقت ایک انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق جو کہ عمران خان صاحب کو پیش کی گئی اس ریپورٹ کے مطابق این اسی وقت جنرل کمر جاوید باجوا نے نون لیگ سے رابطہ کر لیا تھا اور انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر ان کی ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے تو اس کے بدلے میں ان کو رلیف دیا جائے گا یہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے حساس نویت کا انکشاف کیا اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جنرل کمر جاوید باجوا بار بار مجھ سے دھوکہ کرتے رہے اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے مجھ سے بلکہ اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم کی لیکن یہاں پر اب جنرل آسی منیر کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر آئی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب ایک اہم شخصیت کو آج کے دن میں تیارے میں اغوا کر لیا گیا اب یہ آج کی ایک بہت حساس نویت کی خبر ہے اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں اور اس وقت اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو تیارے میں اغوا کی گئی اسی شخصیت کے متعلق ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور یہ اغوا آج کے دن میں کیا گیا ہے اب عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی کو تیارے میں اغوا کیوں کیا گیا اس کی بھی بڑی دلخراج قسم کی ڈیٹیلز پہلی مرتبہ سامنے آئی ہیں یہ عمران خان صاحب کے ایک ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے انہیں برانہ کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا پھر انہی کی اہلیا کی ایک خفیہ ریکارڈنگ کر کے ان کو یہ ویڈیو بھیجی گئی تاکہ ان کو بلیک میل کیا جا سکے یعنی آزم سواتی صاحب اور آزم سواتی صاحب کو گرفتار کر کے پہلے بلوچستان منتقل کیا گیا تھا آج کے دن میں بلوچستان ہائی کوٹ نے آزم سواتی پر درج تمام ایف آئی آرز کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا ختم کرنے کا فیصلہ سنایا تھا لیکن اب اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی یعنی جب بلوچستان ہائی کوٹ کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد آزم سواتی کے ساتھ کیا کیا گیا اب جیسے ہی بلوچستان ہائی کوٹ نے آزم سواتی کے مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ سنایا تو اس کے بعد ایک تیارہ ہنگامی طور پر کوئٹا ائرپورٹ پر اس نے لینڈ کیا اور اس کے بعد ایک بڑی حیران کن قسم کی خبر آئی یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے پاکستان کے سیاسی حلقوں کو حیران پریشان کر کے رکھ دیا کیونکہ یہ جو تیارہ ہے یہ اصل میں کراچی سے اڑا اس کے بعد اس تیارے نے کوئٹا میں لینڈ کیا یہ تیارہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ جیسے ہی بلوچستان ہائی کوٹ نے آزم سواتی کے کیسز ختم کیے اس کے بعد انہیں زبردستی اس تیارے میں بٹھایا گیا اور اب سندھ پولیس انہیں اپنے ساتھ لے گئی ہے انہیں باقاعدہ طور پر سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر اب جنرل عاصم منیر اور ان کے دورہ سعودی عرب کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف نے آج کے دن میں قومی خزانے پر مبینہ طور پر ایک اور ڈاکہ مار دیا اور اب یہ خبر آئی ہے کہ دس وزرائے مملکت کو شہباز شریف نے معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے اور ان میں نومان احمد لنگڑیال جیسے لوگ بھی شامل ہیں لیکن اس کے بعد جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑی خبر آئی اسی خبر کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا تاثر ملا کہ جیسے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی پیشرفت ہونے والی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے اچانک اسیمبلی توڑنے کا اعلان کیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت قریبی شخصیت عمران خان صاحب سے ہنگامی ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئی اب یہ جو ملاقات ہے پہلے تو اس کی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں لیکن اب اس ملاقات کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی اس قریبی شخصیت اور عمران خان صاحب کی اس ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اور عمران خان صاحب کو اس شخصیت نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک بہت اہم نویت کا پیغام بھی پہنچایا ہے لیکن یہاں پر نئے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی ایک بڑا انکشاف ہوا ہے اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے جس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ اس کے پاس جی ایچ کیو کے اندر کی خبریں ہوتی ہیں اس نے نئے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور اسی انکشاف کا تعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت سے بھی ہے اب اس انکشاف میں اس جی ایچ کیو کی قریبی شخصیت نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب اگلے تین ہفتے کے اندر ایک نئے الیکشن کی قومی سطح پر نئے الیکشن کی تاریخ لے لیں گے کیونکہ جب یہ صوبائی اسیمبلیاں کے پی اور اسیمبلی ٹوٹے گی تو ایک ایسا آئینی بوران پیدا ہوگا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ بھی اگلے الیکشن کے لیے راہموار کرے گی لیکن اب اسی پوری سچویشن میں جنرل آسے منیر کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے یہ پاکستان کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھی خبر ہے اور اب اطلاع یہ آئی ہے کہ سعودی ولی اہد نے جنرل آسے منیر کو سعودی عرب کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے اس حوالے سے سعودی سفیر نے بھی عمران سعودی سفیر نے بھی جنرل آسے منیر سے ایک بہت اہم نویت کی ملاقات کی ہے اور اب کچھ حلقوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے جنرل آسے منیر کا جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سعودی ولی اہد کی خصوصی دعوت پر کیا جا رہا ہے اس دورے کے دوران پاکستان کے اندر سیاسی کشیدگی بھی کم ہو سکتی ہے اور جنرل آسے منیر کا ایک اور جو اقدام ہے جس کی بہت تعریف کی جاری ہے کہ انہوں نے اب آئی اس پی آر کی اور فوج کی تشیری جو سرگرمیاں ہیں ان کو ختم کر دیا ہے اور پورا فوکس اس وقت صرف دفاعی معاملات پر ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ